ان دنوں میں بیہار کی سیاست کافی گرمائی ہوئی ہے پردھان منتری نرندر مودی نے کہا نیتیجی اور میرا کوئی رشتدار راجنیٹی میں نہیں ہے وہیں انہوں نے بھی پکچید لوگ کو پریوارباد کا پوسک اور لوگ تندر کا اپرود ہی بتایا آئیے سنتے ہاں پردھان منتری نرندر مودی نے بیہار میں کیا کیا کہا جنگل راج کی حالت تو یہ تھی کہ جو چینی ملے دسکوں سے چمپاران و بیہار کا ہم اس ساری ہے وہ بھی ساری کی ساری پردھ ہو اب تو یہ جناب میں جنگل راج والوں کے ساتھ نسلوہ کے سمورسہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی چاہت رکھنے والوں کے سمورسہ بی بھی پڑھ چڑھ کر کے بہارات میں جھوڑ گئے ہیں اب اگر ان کو جرابی موقع مل گیا تو بیہار واپس اس ہنسا اراجت کا افراد کے اس پتر ناز دور میں پھر سے پہنچ جائے بیہار کو سابدھان رہنا جنگل راج کے یورات سے ایلت رہنا ہے سابدھان رہنا ہے سابدھان رہنا ہے اتنا پچھڑتا نہیں سچا یہ ہے کہ انہیں نہ پہلے آپ کی چنٹہ تھی اور نہیں آج بھی ہے ان کی چنٹہ جہاں کچھ اور ہے رام مندین نیرمار میں اڑچنے کھڑی کر رہے تھے ساتھیوں راج نیتی سوارت کے لیے اینٹی اے کے بیروز میں کھڑے لوگوں کے پاس نہ تو تتھے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ترک ہے راستہ ہی اور جنہ ہیت کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم کا بیروز کرنا ہتا سان نیرا سان رکھر کا باتون پیدا کرنا نکارات پستان نکارات پستان یہ ہی ان کی رن نیتی ہے بھائے اور بھرم کا ماحول سماج میں پھیلانے کا ہی کام ان کے پاس بچ گیا ہے آپ مندر پر بھارت بھیان کے لگت کو لے کر دیش آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں بھی چمپارا اہم بھومی کا نبھانے والا ہے اصل میں باپو نے یہی سے سواب لمن کو ستیاغرہ کا ایک بیاپک حصہ بنایا تھا یہی سے گاندی جی نے گاؤں کے سواب لمن کے اپنے بھیجن کا اور اس بار کو آگے بڑھایا تھا بھائی اور بہنوں آج چمپارن کو ایک بار پھر وہی سنکلپ لےنا ہے جو اس نے آج آج کے سمیہ بھی دیا تھا دیش کو پریڑا دیتا ہے آج پھر چمپارن کے یوکھوں کو کو سنگل بنینا ہے کہ جو بھی آتما نرفر بیہار آتما نرفر بھارت کے راستے میں روڑا بن رہے ہیں انہیں لوگ تاندری طریقے سے سبق سکھایا جائے گا ہر لوگ سبھا میں میڈیکل کالیج کلنے کے لیے کام کر رہا ہے ساتھیوں اگر کوئی انگریجی نہیں پڑھا ہے دیش دیکھیں آجاب دیش کی دسا کیا کر کے رکھی ہے اگر انگریجی نہیں پڑھا ہے تو ڈاکٹری نہیں پڑھ سکتا ہے انجینئرنگ نہیں پڑھ سکتا ہے میں بیہار کو پدھائی دیتا ہوں انہوں نے سنکلپ کیا ہے کہ نئی سرکار بننے کے بعد بیہار میں ماترو بھاشا میں میڈیکل کالیج ماترو بھاشا میں انجینئرنگ کالیج تاکہ میری گریم ماں کا بیٹا جس نے انگریجی سکول دیکھی نہیں ہے وہ ڈاکٹر بننے کے سپنا پورا کر بھائے گا گاؤں کا بچہ جو انگریجی نہیں جانتا ہے وہ بھی اب ڈاکٹر بن کر کے بیہار کے لوگوں کے سیوہ کر پائے گا بھائے گا ساتھ کیوں بیہار کے لوگ بھول نہیں سکتے جنگل راج کے وہ دین میں گھرہ یاد کرانا چاہتا اور میں جو 35-40 اوپر کی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے آگرہ کروں گا اپنے بچوں کو اپنے گھر کے جوان بیٹوں کو بیٹیوں کو یہ بات بار بار یاد کرائیے بار بار ان کو بتائیے آپ نے کیسے دن دیکھے تھے ایک ایک گھٹلا میں آج یاد کرانا چاہتا سنتے ہی روان کے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھ میں آنسوں نکل پڑتے ہیں کیا بیہار میں وہ دن دوبارہ آنے دیں گے آپ کو یہاں ہے لوگ اپنی محنت کے پیسوں سے دن رات پہنے کر کے جو پیسے بچائے اور اگر گاڑیاں کھرینے کے بعد شوروم سے باہر نکلنے سے پہلے ہی نئی گاڑی کھرین کے نکلے ہیں لیکن خود ہی گاڑی پہ کھروچ کر دیتے تھے گاڑی کو پرانی بنا دیتے تھے سوچئے اپنی چمچماتی گاڑی کا جو پینٹ ہوتا تھا مالک خود ہی اس کو خراب کر دیتے تھے کئی بار خود ہی شوروم میں کھڑی اپنی کار میں ڈینٹ لگا دیتے تھے کیوں ایسا کرنا پڑتا تھا کس کو اپنی نئی گاڑی اپنی محنت سے کھوائی گاڑی کو اس پرکار سے بدروپ بنا لے کی کوئی اچھا ہوتی اس کا کارن تھا تاکہ سو روم سے باہر نکلتے ہی کوئی ان کی نئی گاڑی دیکھ کر کے لونٹ نہ لے یہ در رہا کرتا تھا تاکہ اگر ان کی گاڑی دکھنے میں جرا خراب لگتی ہے پرانی لگتی ہے تو پھر یہ لوٹیروں کی لجر نہیں پڑے گی اور اس لئے شوروم سے ہی ایسا گاڑی دکالنی پڑتی بھائی اور بہنوں بیہار نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب رنگداری کی شکایت کرنے کے لیے اگر رنگداری کی شکایت کرنے کے لوگ کسی کے پاس اگر گئے بھی تو انہیں دبل رنگداری دینی پڑتی تھی چانٹ بڑھ جاتا تھا تم نے شکایت کیونکہ یہ سجا گاڑی لوٹی جانے کی شکایت کرنے کے لیے لوگ جس کے پاس عرضی کر جاتے تھے وہ خود لوٹے رو کے ساتھ گھر میں بیٹھا ملتا تھا یہ ساری گھٹنائے بیہار کے پرانے لوگ جانتے تھے لوگ اپنے گھروں کو سامنے سے سجاتے نہیں تھے بڑے گھر بنانے سے ڈرتے تھے اپنے ہی گھر کو سامنے سے پرانا ہی رنگ روپ رکھا کرتے تھے انہیں ڈر تھا خوف تھا اگر گھر جرا بڑا لگا اچھا لگا تو کڈنے پھیک اتنی ہی کڈنے پھیک جلدی ہو جائے گی گھر جتنا بڑا رنگ داری بھی اتنی بڑی یہ حال کر دیا تھا ان لوگوں نے بیہار کا اس لیے آپ لوگوں کو جنگل راج والوں سے بہت ساودھان رہنا ہے جنگل راج کے یوراج سے سترک رہنا ہے بھائی اور بہنوں ان لوگوں نے گریب کے دکھ کو کبھی سمجھ آئی نہیں ان لوگوں نے ہمارے رہڑی ٹھیلے پٹری پر کام کرنے والے لاکھوں سوابی مانی چھوٹے ویوشائیوں کو بھی اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا اب دیش کی اتحاس میں پہلی بار ان چھوٹے ویوشائیوں کی ان کی سودھ لی گئی ہے ان کو بینکوں سے بینکنگ ستم سے جوڑا گیا پی ایم سونیدی یوجنا سے پہلی بار ان کو بینک سے سیدھے سستا لون تو ملی رہا ہے اب ان کو ایک پرکار سے ستم میں رجشتی بھی ملی ہے یہی ستی گاؤں میں رہنے والوں کے گھروں کو لے کرتے ہیں ان کی جمین کو لے کرتے ہیں پیڑی در پیڑی ان گھروں میں رہ رہی ہیں لیکن ان کا مالکانہ دستاویت ان کے پاس نہیں ہے جس کے کارن جس کے کارن گرید بنچید شوشید بھر کے سامے ایک آشن کا ایک چلتا ہر بار بنی رہتی ہے ہر بار جمین کو لے کر مکان کو لے کر کبھی ایک پھوٹ کے لیے دو پھوٹ کے لیے کبھی پورے مکان کے لیے لگاتار بیواد ہوتے رہتے ہیں مار پٹائی ہوتی رہتی ہیں کبھی کبھی حتیائے ہو جاتی جرورت پڑی تو ان کو اپنا وہ گھر کسی دوسرے کے پاس اگر رکھنا بھی پڑتا ہے شہروں کی پروپٹی کی طرح بینک سے ان کو رن بھی نہیں مل پاتا تھا گام اور گریب کی اس پریشانی پر ان کا کبھی دھیان ہی نہیں تھا آج دیش کے چھے راجیوں کے لاکھوں پریواروں کو ان کے گھر کا مالکانہ حق پروپٹی کارڈ دیا جارہا اور وہ بھی ٹیکنالوجی کے دوارہ ڈرون کے دوارہ سروے کر کے دیا جارہا ہے بیہار میں جیسے ہی ڈی اے کی سرکار پھر بنے گی تو جو کام چھے راج میں شروع ہو چکا ہے وہ بیہار میں بھی آگے پڑے گا اور یہاں بھی بھی ہر گریب کو اس کی سمپتی کا کاغج اس کے پاس ہوگا بھائی اور بہنو اب جنگل راج کی ان طاقتوں کو بیہار میں جرابی موقع نہیں دینا بیہار کے کونے کونے میں گھومنے کے بعد میں پوری طرح آشرت ہوں کہ بیہار میں پھر نتیجے کے نیترکو بینڈیے سرکار بننے کے لیے بیہار کی جنتہ نے من بڑا لیا ہے پرچک آشنواد دے رہے آپ کا ووٹ ڈی اے ڈی اے یعنی باجپا جیڈی او ہم پارٹی اور بی آئی پی پارٹی کے امیدواروں کو پڑا آپ دیکھ لی گئے بیہار آتما نر بھر بیہار کے قدموں پہ چل پڑے گا یاد رکھئے پہلے متدان پھر جل پان بھائیوں بھینوں پہلے چرن کے متدان کے لیے بھی میں بیہار کے متدان ساؤں کا دنیواز کرنا چاہوں تھا کتنی آشنکائیں تھی کہ متدان کم ہوگا لیکن جس دھرتی پر لوگ تندر کا پہلا پالنا ہوا تھا جہاں پہلی انکورے پھٹی تھی جو دھرتی لوگ تندر کی جنب داتا ہے مانو جات کو لوگ تندر کی سکھا جس دھرتی نے دی ہے یہاں کے بیہار کے میرے لوگوں نے لوگ تندر کی نشتہ کو دکھاتے ہوئے متدان کی ٹکاواری کو پڑھا کر کے ایک ساری کلپناوں کو جھوٹا کر دیا بھائی بتائی کہ پاتر ہے بیہار کے لوگ بھائیو میں نو پہلے چرن کے جو روزان سمجھ میں آ رہے ہیں ہم لوگوں کی بھی جتنی راجتی تک سمجھ ہے اس سے ہم جو چیزوں کو سمجھ رہے ہیں پہلے چرن سے ہی بیہار کی جنتا نے جنگل راج کی انٹری کے لیے نو انٹری کا بار لگا دیا ہے بھائیو بہنو آج متدان کا جو اگلا چرن ہے اس کا پرچار بھی پرن ہو رہا آج دیش کے انہیک راجیوں میں اپ چناؤ چل رہے ہیں ان کا بھی پرچار بھی آج شام کو پانچ بجے پرن ہو رہا ہے دیش کے جن جن راجیوں میں اپ چناؤ چل رہے ہیں جہاں تین کو متدان ہونے والا ہے دیش کے کئی راجیوں میں کافی مہترہ میں اپ چناؤ چل رہے ہیں میں انہوں راجیوں کے انہوں مت خیتر کے متدات وں سے بھی آج پج باپو کی اس تپو بھومی سے آگر کرتا ہوں کہ ان علاقوں میں اپ چناؤ ہو تو بھی لوگ تنتر میں ہم سب کا دائیت ہو ہیں جہاں سے جہاں متدان کرے جہاں سے جہاں متدان کرے اور ان خیتروں میں بھی اینڈیے کے سبھی امیدواروں کو آپ جولند ویجائی بنائیں جس راجے میں بھی اکچنا ہو رہے ہیں وہاں سبھی متدات بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی متدان اوش کریں جہاں سے زیادہ لوگوں کو متدان کروائیں بہت بہت دھنیوار